اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں خیریت سے ٹھیک ٹھاک میں ہوں ہینا اور میری چینل کا نام ہے ہینا گرگرستی تو ویورز میں بنا رہی ہوں آج لیکن لالو بیہ راجمہ یا بڑا لو بیہ اس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ ایک لالو بیہ کی چارٹ بہت مزدار بنتی ہے ہلکی پول کی ہوتی ہے آج کل سردی ہیں بچے دیر سے اٹھتے ہیں اور بارہ ایک بجے ناشتہ ہو جاتا ہے تو پھر دوپیر کی کھانے کا ٹائم نہیں ملتا تو یہ اگر آپ تین چار بجے قریب یہ بنائیں تو یہ زبردست سا ایک میل ہو جاتا ہے اور ڈائٹنگ لئے بھی بہت اچھا ہے تو یہ دیکھیں یہ لالو بیہ میں نے لے لیا ہی میں نے ایک بول لے لیا ہے چھوٹے والا جو عام کھانے میں دہی وغیرہ کے لیے آپ بول یوز کرتے ہیں اپ چیتہ مرضی لے لیں میں نے اتنی سے تھوڑی سی بنانی تھی ایک بول تو میں اس لئے ایک بول لے لیا ہے اچھی طرح میں اس کو واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد اس کو پانچ سے چھے گھنٹے ایک سائٹ پر میں نے پریش ہو کر میں درائک کی میں نے ڈال لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح دوکی پانچ سے چھے گھنٹے دیکھیں میں نے اس کو ڈبونے کے لئے رکھ دیتی ہوں تو یہ پانچ سے چھے گھنٹے جو ہیں یہ پڑے رہے ہیں تو بڑا زبردست ہے اس کا ایک نرم ہو جاتے ہیں سوفٹ ہے ہم کالے چھنے یا سوفیٹ چھنے ڈب ہوتے ہیں تو یہ میں نے رکھ دیئے تھے پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے دیکھیں ابھی بہت زبردست طریقے سے یہ بن گئے ہیں نرم ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو کروں گی بوائل کرنے کے لیے تو بوائل کرنے کے لیے میں صرف اس میں ویورز ڈالوں گی ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک نمک سے یہ ذرا نمکین ہو جائیں گے دیکھیں یہ بیوکل ٹائم ان کا پورا ہو گیا تھا تو نمک سے یہ نمکین ہو جائیں گے نہیں جب بوائل ہوں گے اور حلدی کے ساتھ یہ اُبلتی ہے دال ہو یہ چیزیں ہو تو یہ پریشور کے ساتھ اوپر نہیں آتی آپ کوئی بھی ایسی چیز جب بوائل کرنے لگے چھنے کی دال ہے یا کسی اور مطلب کھانے کے لیے نہیں چاہیے ویسے آپ اُبلی ہوئی چاہیے جیسے ہم کریلوں کے لیے ڈالتے ہیں حلدی جب ڈال دیں گے تو اُبل کی وہ باہر نہیں آئے گی تو جی ویورز لوبیا میرا اُبل کیا تھا اس کو میں نے ایک باؤڈ میں نکال لیا ہے ٹھنڈا کر لیا ہے میں نے اس کو سرکہ لے رہی ہوں میں ٹماتر لیا ہے میں نے دو کھیرے ہیں پیاس ہے ہری مرچے ہیں اور ایک پلیٹ میں میں نے آم چور لے لیا ہے دڑا مرچ ہے اور میرے پاس چاٹ مسالہ اور نمک یہ چار میں نے چیزیں لے لیا ہے ٹماتر اور آپ اس میں بند گو بھی ڈال سکتے ہیں آجائیے دیکھیں میں نے ایک لیا بڑا بھول اور اس میں میں نے دیکھیں اُبلی جو لال لوبیا تھا یا راجمہ ہیں وہ میں نے اس طرح دیکھیں ڈال دیں تھوڑا تک تک پانی میں رکھے تھے میں نے یہ بھی آم چور ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون جتنا آپ نے کھٹا کرنا ہو نمک ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون ہے اور ٹی سپون میں نے لیا تھا دڑا میرچ اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا تھا چاٹ مسالہ اب میں اس کو مکس کروں گی اور دو ڈکن میں نے اس میں سرکے کے ڈال دی ہیں آپ کو کھٹا زیادہ چاہیے سرکہ زیادہ ڈال لیں لیکن کیونکہ میں بچوں کے لیے بھی بنا رہی ہوں ساتھ اس نے میں نے کھٹا اتنا زیادہ نہیں کیا ہے تو یہ چیزیں میں نے ڈال کے پہلے سے رکھ دی ہیں آم چھوٹ تھوڑا پہلے ڈال کے رکھ لیں سرکہ تو اس کا بڑا زبادہ سٹیس نکلے گا یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ لیا ہے کھیرہ اور کھیرے کی آج کھر کیونکہ کھیرے تھوڑے سے وہ آ رہے ہیں یہ فارمی کھیرے ہیں دیسی نہیں ہے دیسی کھیرے ہوتے ہیں تو اس کے چھلکے جو ہوتے ہیں بہت موٹے ہوتے ہیں تو وہ جو اس کو ہم کچھیل لیتے ہیں تو یہ فارمی کھیرے ہیں اس کے چھلکے ہوتا آنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو میں نے اچھی طرح دھو لیا تھا کھیروں کو اور دیکھیں آپ میں نے اس طرح اس کو لمبے کٹ لگائے اس کے بعد میں نے اس طرح اس کو لمبائی میں سے کٹ لیا آپ نے ہلکے ہلکے بھاریک والے کٹنے ہیں موٹے سٹائل میں کٹنے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو جلدی جلدی چوپ کر لیا ہے اب بھی دیکھیں یہ ایک میں نے اس طرح سے ایک کھیرے کو اس طرح میں نے چھوٹا 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 چوپ کر لیا اور دوسرا کیرہ میں لنگی دیکھیں ایک میں نے اس طرح کر لیا دوسرا کیرہ اس طرح میں نے اس کو تھوڑا سا اس کے دونوں طرف سے یہ تھوڑا تھوڑا اتار دیا سر اور پاؤں ہم کہتے ہیں اس کے میرے بچے کہتے ہیں ماما کیرہ وہ کھاتے ہیں شوک سے کہتے ہیں ماما اس کا سر اور پاؤں اتار دو یہ دیکھیں ایک میں نے یہ لیا یہ دیکھیں کا دکش یہ میرے پاس ایک زبردست چھوٹا سا ہے اس کے اندر چار پانچ سری کہ اسے میرے وہ شیفت بن جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے کدکش کر لیا اور یہ دیکھیں جناب زبرترس یہ میرے کیچن میں میں نے بہت پہلے لیا تھا پھر ٹوٹ گیا تھا پھر میں ایک دن پوری مارکٹ میں دو تین دفعہ گھومی مجھے پھر نظر آ گیا تو میں دو اکٹھے خرید کے لیے میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر زورت پڑ جائی دیکھیں ایک میں نے کھیرہ چوب کر لیا تھا اور دوسرا جو ہے میں نے کدکش کر لیا اسی طرح میں یہ ٹاماٹر لوں گی اس کو بھی میں نے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے زیادہ موٹے والے ٹاماٹر کاٹ لیں میں نے تو ہلکے کے چوب کر لیا اس کو چکور چکور چھوٹے کاٹ لیا دیکھیں اس طرح آپ کٹنگ کر لیں اس کی اور ٹاماٹر اگر آپ نے زیادہ ڈالنے زیادہ ڈالنے بندگو بھی ڈالنے ہیں میرے بچے بندگو بھی شوق سے نہیں کھاتے ہیں اتنی سپیشلیس میں چائنیز میں وہ پسند کرتے ہیں چائنیز کھانے ہو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک اور جو کیرہ میرے پاس بچ گیا تھا یہ میرے پاس ایک یہ چوپر ہے اس کی سائٹ پر ایک اس طرح سلائسر سے لگا ہوئی اس میں درہا زگ زگ سائی کٹتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ ایک زگ زگ شیپ کٹ لیا آپ نے ایک ہی شیپ میں ڈالنے کے بچے ہیں وہ خوش ہو کے کھاتے ہیں مختلف چیزوں کی بنی ہوں تو قدوکش بھی میں نے کیرہ کر لیا تھا ایک کو میں نے چھوٹا چوپ کر لیا ہے اور ایک کو اس طرح میں نے زگ زگ میں کٹنگ کر لیا تو جناب یہ بھی میرے ایک کیرہ اس طرح کٹنگ کر لوں گی جلدی جلدی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کی طرح زبردر سے اس کے یہ آئے تو بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں یعنی کام تو آپ نے کرنا ہے بچوں کو سر بھی کرنی ہے چیزیں بڑوں کو بچوں کو لیکن تھوڑا ڈیزائن میں دیتے ہیں تو بچے ہوشوں کی کھا لیتے ہیں وہ جب ایک سپون لگاتے ہیں تو وہ ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں بس یہ ہی ہوتا ہے بچے ہوش ہو جاتے ہیں اچھا اسی طرح میں نے پیاز بھی چوپ کر لیا ہے دیکھیں باریک باریک سا جیسے اوملٹ میں آپ چوپ کرتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں سارے چیزیں میں نے چوپ کر لی ہیں اب بھی یہ دیکھیں جناب کی طرف زبردست آگے سے یہ بھی میرے خالی کھیری تین شیپ میں آگئے ہیں ٹماتر بھی میں اس طرح کٹتی لیکن وہ بہت نرم ہوتے ہیں تو بلکل پتلے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں سب چیزیں کٹلیں جو میں نے پہلے سے آمچور اور سب چیزیں ڈال کے رکھے ہوئے تھے لالو بیا یہ ساری میں نے اس کے اندر میکس کر دوں گی اب یہ زبردست میں میکس کرتی ہوں دیکھیں اگر تھی زبردست کی لک آتی ہے یہ اتنا زبردست بنتا ہے اتنا زبردست یہ چارٹ بنتی ہے اس کی آپ ٹرائے کیجئے گا اس کو سیلڈ بھی بول سکتے ہیں آپ چارٹ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ میں نے آمچور چارٹ مسالہ ڈالا ہے تو آپ چارٹ مسالہ اور آمچور زیادہ کر لیں اگر آپ کوئی زیادہ پسند ہے میں تو بچوں کے لیے بنا رہی تھی تو ویورز آپ کچھ میری آج کی یہ ریسی بھی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو مجھے سبسرائب کیجئے گا کومنٹس بھی کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں میری نئی ویڈیو آپ کے پاس آئے گا تو بیل آئیکن کے بٹن کو آئیکن جو ہوتا اس کو پریس کر لیجئے گا سب سے پہلے جب میں اپلوڈ کروں گی تو آپ کے پاس آ جائے گی thank you so much for watching اللہ حافظ